اسلام علیکم ناظرین ڈیفنس میٹرز و جنرل امجد شیپ کے ساتھ میں ہوں اشتیا گندل ہم دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان ڈے کے حوالے سے شکر پڑیاں گرونڈ میں پریڈ کے نکاد کیا گیا اب یہاں پر دو چیزیں بڑی ہیں ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس طریقے سے پریڈ کے نکاد کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس دن کی مناسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ دفاعی سازو سمان کی نمائش کی جاتی ہے تو یہ دفاعی سازو سمان کی نمائش کیوں کی جاتی ہے اس کی پیچھے کون کون سی وجوات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج جو پریڈ ہوئی اس کے اندر دنیا کے جو مختلف اسلامی ممالک تھے ان کے وزرائے خارجہ نے بھی بڑی تعداد کے اندر شرکت کی اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ او آئی سی کا اجلاس پاکستان کی طرف سے میزبانی ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جو او آئی سی ہے وہ بلکل غیر فعل ہے وہ کام نہیں کر رہی وہ ناکام نظر آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے اس کی میزبانی پر فخر بھی کرتے ہیں تو آخر او آئی سی اگر ناکام یا غیر فعل نظر آ رہی ہے تو اس کے پیچھے کون کون سی وجوات ہیں اور کیا مستقبل میں او آئی سی جو ہے اس کی وجہ سے بے شمار فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اگر ہاں تو اس کی ابتداء کب کہاں اور کیسے ہوگی اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیڑھ عرب کے قریب جو ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم افنستان کی بات کریں عراق شام یمن لیبیا مقبوضہ کشمیر کی بات کریں یا فلسطین کی بات کریں تو وہاں پر جس طریقے سے مسلمانوں پر مظالم ڈائے جا رہے ہیں کسی اور جگہ پر کسی اور مذہب کے لوگوں کے ساتھ شاید اس طریقے سے سلوک نہیں ہوتا اس کی شاید مثال نہیں ملتی تو کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے لیکن اس کے باوجود ان کو چن چن کر نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی دنیا کی جو باثر قوتیں ہیں وہ بالکل خاموش تماشائی بن جاتی ہیں اور امت مسلمہ بھی اس حوالے سے کوئی اہم کردار ادا کرتی ہوئی نظر نہیں آتی تو اس کی کیا وجہ ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دفعی ساز و سمان ہے اس کے حوالے سے نمائش ہوئی اور اس کے اندر پاکستان کے اندر جو پاکستان آرڈینس فیکٹری ہے ان کی ایک بی ڈی وی ٹوئنٹی ریفل ہے اس کو لانچ کیا گیا اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو مختلف ممالک ہیں انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا اور اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو دنیا کے اندر سعودی عرب یا اس طریقے سے دیگر ممالک کے اندر کوئی آسلے کی دفعی ساز و سمان کی نمائش ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کی بات کریں مشرق وستہ کی بات کریں یا امریکہ کی بات کریں تو وہ بھی اس کے اندر اپنی دلچسپی شوک کرتے ہیں تو پاکستان دفعی ساز و سمان کے حوالے سے کس حد تا خود کفیل ہو چکے ہیں اور اگر ہم ایف سکسٹین کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ ایف سکسٹین کے جو سپیر پارٹس ہیں اس کے حوالے سے ہمیں ماضی میں امریکہ پر انحصار کرنا پڑتا تھا اور امریکہ نے کئی موقعوں کی اوپر ہمیں بلیک میل بھی کیا کیا پاکستان دفعی ساز و سمان کے حوالے سے مکمل طور پر خود کفیل ہو چکے ہیں یا ابھی بھی ہمیں امریکہ جیسے ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اس کے علاوہ بھی کچھ اہم ایشیوز پر تفصیل سے بات کریں گے مگر ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں دیفنس میٹرز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مائر دفعی تجزیہ کار لیفٹین اینڈ جنرل ریٹائر امجد چھویب جن سب بہت شکریہ آپ کا جن سب قرارداد پاکستان کو پیش ہوئے آج بیاسی سال مکمل ہو چکے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اسی دن کے مناسبت سے شکرپڑیاں کا جو پریڈ گراؤنڈ ہے وہاں پر پریڈ کے نقاد بھی کیا گیا اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس پریڈ کے اندر اس طفعہ مختلف ممالک کے جو وزراء خارجہ تھے انہوں نے بھی برپور شرکت کی تو یہ بتائیں کہ یہ دن جب تئیس مارچ کاتا ہے پریڈ کے نقاد کیا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دفعی ساز و سمان جو ہوتا ہے اس کی نمائش کی جاتی ہے تو اس دن کی مناسبت سے یہ دفعی جو سمان ہے اس کی جو نمائش کی جاتی ہے یہ کیوں کی جاتی ہے اس کی پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے اور اس دن کی حوالے سے آپ کیا گئیں گے دیکھئے عام طور پر یہ ساز و سمان پورا سال جمع تو ہوتا رہتا ہے آپ نئے نئے پرپرنٹ بھی لیتے ہیں اس میں ٹریننگ ہوتی ہے تو آپ کو نئی مہارت آپ حاصل کرتے ہیں جیسے جہاد آپ نے اڑا کے دکھا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ کہ آپ کے عوام کو یہ چیزیں پتا نہیں ہوتی کہ اس سال میں کیا ہوا ہماری افواج کی تیاری کیسی ہے ان کے پاس دشمن کے جو اتھیار ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے تو یہ جو آپ پبلک کے لیے آج نہ صرف اس کو کولتے ہیں بلکہ ٹیلیوین پر دکھاتے ہیں یہ ترحقیقت آپ کے اپنے عوام کے لیے ایک اعتماد کا آپ کہہ دیجئے کے ذریعہ بنتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس نئے اتھیار موڈر ایکوپمنٹ یعنی دوسرے لفتوں میں وہ اپنے افواج کی تیاری دیکھتے ہیں اور ان کو اتمنان ہوتا ہے کہ آپ اپنے دفاع سے غافل نہیں ہیں اور جہاں تک کشمن کی تیاریاں ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ بھی تیاری اپنی کر دیں ہیں مقابلہ کے تو حقیقتاً تو یہ آپ کے اپنے ہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے آپ کے لوگوں میں جذبہ بلو اتنی بھی پڑتا ہے مواجی پاکستان کے ساتھ ان کی یہ گانگرد ان کی اٹیشمنٹ بہتر ہوتی ہے فورسز پر اعتماد بڑھتے ہیں اعتماد بڑھتا ہے اور ساتھ اس کے آپ کے ذہن ہی لگاو ہونا شروع ہو جاتا ہے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں دیکھ کے شان و شوقت دیکھ کے افواج کی نئے نئے لوگ جو جنرل جو افواج کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ بھی اٹریکٹ ہیں ان کو بھی ایک جذبہ پیدا ہو ان کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو کہ افواج و پاکستان میں ان کو جوائن کرنا چاہیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری فوج ہے وہ لوگ جوائن کرتے ہیں یہ آرمی کوئی کنسکرپٹڈ آرمی نہیں ہے جہاں تبدستی لوگوں کو کہا جائے کہ آپ نے ہر حالت میں دو سال چار سال یا چھے سال سروس کرنی ہے وہ نہیں ہے تو آپ آپ کی اپنی خواہش ہے مرضی ہے لہذا اگر کل کو خواہش یہ ہو لوگوں کی کہ باہر پیسہ بڑا ہے دولت بڑی ہے تو ہمیں فوج میں نہیں جانا چاہیے مشکل زندگی ہے ہم کہیں اور چلے جائیں تو آپ کو فوج کے لیے لوگی نہ ملے کام کرنے تو اس میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس رکھے جاتے ہیں جس طرح کہ فوج کے لوگوں کا ویل فر کا ہے کہ ایک آدمی شہید ہو گیا تو بھر اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہو اگر اس کا خاندان رلتا رہے تو پھر کوئی بھی آدمی نہیں آئے گا فوج اور اگر فوج اس کے خاندان کا خیال رکھتی ہے اور آدمی کے ایسے اینجمنٹس بیلپر کے موجود ہیں جہاں شہدہ کی فیملیز کو اپنے شہیدوں کے بعد بھی ان کو آرمی لکاکٹر کرتی ہے ان کے بچوں کی تعلیم اور چیزیں تو بلکل آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے سروس کے بھی یہ ایک بہت سروس ہے جو ہماری شادت کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہو بہت سارے ایسے مئیز ہیں جن کو کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے لوگ فوج کے بارے میں کچھ جانیں اور ان کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ وہ فوج کو جائن کرسکیں یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے تو اس کے مطلب آپ دیکھیں مختلف پیٹ ہوئے جو کہ شرف قومی سطح سے قومی قوم کے ساتھ ہی منسلک ہیں کیا یہ دشمن کو بھی ایک پیغام دینا ہوتا ہے یہ دشمن کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ اگر تم نے کوئی آمکت کی تو ہمارے پاس یہ چیزیں ہم برپور طریقے سے نبٹ لیں گے دشمن کو بہت سارا کچھ انٹیلیجنس کی وجہ سے پتہ ہی ہوتا ہے اب یہ آج یہاں پہ مثلا جی ٹین سی جو جہاد ہیں وہ آئے گئے لیکن یہ چیزیں کافی پہلے سے انڈیا کو بھی پتا تھی اور باہر بھی لوگوں کو پتا تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہ چائنہ میں یا مختلف ملکوں میں اپنی جاتوسی وغیرہ یہ کرتی رہتی تیار ہو رہے تھے اور ان کے اوپر پاکستان کا جھنڈا پینٹ کیا گیا تاکہ یہ پہچانے جائیں کہ پاکستان کے لیے تیار کیے ہیں تو ابھی دو جہادی تیار ہوئے تھے کہ انٹرنیشنل ایجنسی نے بتانے شروع کر کیونکہ تصویریں دینی شروع کرتی کہ پاکستان کو جی ٹن سی مل رہے ہیں کیونکہ ہم نے چائنہ کی فرام فیکٹری میں یہ تیار ہوتے دیکھ تو وہ چیزیں تو باہر پتہ لکھ جاتی کیونکہ آپ ہر چیز چھوٹی چھوٹی ہے جو کہ آپ کو ٹکنالوجی ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ ان نوائشوں میں نہیں دکھا سکتے بڑا ایکوپمنٹ تو نظر آ جاتا ہے ہر چیز نہیں دکھائی جا سکتی تو اس کے لیے بھی انٹریجنس کا سارا لینا پڑتا ہے انٹریجنسی آپ کو خوج لگا کے دیتی ہے کہ کس ملک سے کیا لیا گیا ہے اور وہ کس کام آ رہا ہے تو یہ میرا خیرہ پروسس وہ بلکل مختلف ہے لیکن بہت سکتا ہے اپنے عوام کو دکھانے کے لیے ان کو ایک اعتماد دینے کے لیے یہ بہت بڑا ذریعہ آ پتا ہے صحیح بلکل ٹھیک جنسہ مارچ انیس سو چالیس کے اگر ہم بات کریں تو قیام پاکستان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک قوم تھے لیکن آج جا ہم مختلف دڑوں کا شکار ہو چکے ہیں تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہے ہیں ہمارے اندر متحد نہیں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نائتفاقی کی وجہ کے بات یہ ہے کہ اگر آپ کمپیر کرنے 47 48 50 سکر کا بہت کام دیکھنے یا 65 کی جنگ سے پہلے کا دیکھنے اس وقت لوگوں میں اتنی خوشحالی نہیں تھی پیسہ اتنا زیادہ نہیں تھا لالچے کم تھی اور عموماً یہی سوچا جاتا تھا کہ زندگی صاف ستری لیکن اپنے وطن کے ساتھ محبت کے ذریعے گزارنی چاہیے لوگوں میں کنات تھی لوگ ملک سے باہر میں جاتے تھے یہاں پہ بہت بڑا جو خاتہ پی تعمیر طبقہ بھی ہوتا تھا وہ گرمیوں میں اگر کنہوں نے ہفتہ دا سے ریکریشن کرنی ہیں تو وہ مری جاتے تھے کوٹہ چلے جاتے تھے زیارت وغیر لیکن یہ کہیں پیسہ بیتاشا آگیا میر طبقہ بہت بڑا ہو گیا اب مری میں آپ کو جاتے ہوئے وہاں پہ کوئی ان میں سے نظر نہیں آتے کوٹہ زیارت میں جاتے نظر ہیں وہ سب باہر کی دنیا میں جاتے یہ جو ایکسپوریر اور پیسے کی ایکسس ہے اس نے عام آدمی میں اور ان لوگوں کی سوچ میں بڑا فرق پیدا کر دیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ جب ایسا فرق ہو اور اس طرح کی آپ کے اندر ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک نایتفاقی سی سرائت کر جائے تو پھر آپ کے دشمنوں کو ان فال ٹائمز کو ایکسپلائیٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے وہ ڈیفرنسز کو پھر بڑھانے کا کام کرتے ہیں اپنے فہمیاں پیدا کرتے ہیں تو یہ کام یہاں ہوتا رہا ہے جس کی وجہ سے صوبائیت آگئی یہاں پہ پھر اس صوبائیت کے ایلیمنٹ کو سیاستدانوں نے جن کی جو جن پلٹیکل پارٹیز کی اپنے صوبے سے باہر کوئی حیثیت نہیں تھی انہوں نے اپنی چمکانی شنو کی سیاست صرف پوڑے کے حکوم کے نکہ نگاہ سے پناہ لگایا کہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے اس صوبے کو کچھ نہیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صرف اور صرف خودگردی میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے کی گئے نتیجہ یہ ہوا کہ آپ ایک قوم کی حیثیت سے نظر آنے شروع ہوئے قوم کا اتحاد جو آپ کی طاقت تھی وہ کمزور پڑھنی شروع کی اور پیسے کی دور پیسے کے لیے ریل پیل کریکشن یہ چیزیں سوا گئی اندر کیونکہ جب آپ نے ملک کی سلامتی یا ملک کے اتحاد کوئی دعا پہ لگا دی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تو پھر آپ کے لیے باقی جینے تو بیمانی ہوگی پیسہ بنانا کچھ اور کرنا وہ تو پھر بڑی چھوٹی چیز تو یہاں یہ ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام ان کو ان لوگوں کے کھیل کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو پولیٹیکل ڈیڈرشپ ہے یہ اپنے خاندانوں کو پالنا چاہتی ہے اپنی فیملیز کو امپوس کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ ڈوٹ مار یہ کسے چلتے رہیں اور اسی لیے یہ اخترافات کا کسہ کھڑا کرتے ہیں برنہ ہم اگر انیس سو سنتاریس میں جب پاکستان بنے بنا ہی تھا اگر اس وقت اب ایک مضبوط قوم کی شکل میں موجود تھے تو آج تو ہماری مضبوطی اور اتحاد بہت زیادہ چاہیے تو یہ کمدور پڑا ہے صرف ان خود قصدقی کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے اور اتحاد کو نشانہ بنایا جن سا بے کام طور کی اوپر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان جو تھا وہ ہمارے بڑوں نے بنایا تو ٹھیک تھا لیکن اس کو ہم نے چلایا ٹھیک نہیں ہے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ پاکستان میں نہیں ہے بلکہ مسئلہ جو ہے وہ پاکستانیوں کے ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے کیا اس کی ذمہ داری ہر پاکستانی پر آئید ہوتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان بلکل درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے نہیں درست سمت میں نہیں بڑھ رہا ہے اٹھارویں ترمیم نے آپ کو مزید کمزور کیا ہے اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اس وقت کے جو سیاستدان ہے سارے نہیں آپ دیکھیں کہ سندھ کے سیاستدان خاص طور پر پیپل پارٹی اور ان کی اور اس طرح جو شبائی پارٹیاں ہیں جن کے مفادہ تھے جن کا میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے خوبطرسی میں یہ کام کیے انہوں نے مرکز کو انتہائی کمزور کر دیا اور شبائیت کی طرف لے گئے اٹھارویں ترمیم کے ذریعے یہ ترمیم جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت کی نقصانتیں ثابت اس سے آپ کی مرکزیت کی حیثیت ختم ہو گئی اور صوبہ میں صوبائیت اس طرح سرائط کر گئی کہ جب آپ اپنے کتابوں پہ اپنے تعلیمی اداروں میں جو سربلس وغیرہ چیزیں بناتے ہیں اس میں صوبائیت کا رنگ بہت زیادہ پاکستانیت کا اتنا نظر نہیں آتا پاکستانیت صوبائیت نتیجہ یہ ہوا کہ بجرے اس کے کہ آپ ایک نیشنل سوچ کی طرف آتے ہیں پاکستانیت کی طرف آتے ہیں آپ متدریج ہر سال گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نئی پاکستانیت آ رہی ہے وہ زیادہ صوبائیت کی طرف مائل نہ کر رہے ہیں یہ میرا خانہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا تاریخ ان کو اچھی طرح یاد نہیں کرے گی اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے یہ اگر کوئی سوجھوجھ والے اکل مند لوگ دور اندیش سیاستدان کوئی میدان میں اگر آ گئے تو ہو سکتا ہے کہ اٹھارویں تنمیم کے اوپر تبارہ ایک دوسری نظر کی جائے اور اٹھارویں تنمیم میں کچھ تردینیاں ایسی کی جائیں جس سے کہ جو آپ کا مرکز ہے یا آپ کا وفا کیا کہ وہ مضبوط وہ کمزور نہ ہو وہ اتنا کمزور نہ ہو کہ صوبے کی طرف دیکھی نہ سکے اب تو دیکھتے ہیں تو وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہمارے صوبائیت کے آپ حملہ کر رہے ہیں یہ بڑی زیادتی کی ان لوگوں جن صاحب جیسے ابھی آپ صوبائیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جب کچھ جلسہ بغیرہ ہوتا ہے تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس پارٹی کے جھنڈے تو نظر آتے ہیں لیکن ہمیں پاکستان کا جھنڈہ بہت کم نظر آتا ہے یعنی کہ آپ بھی جیسے کہہ رہے تھے کہ پاکستانیت کو ہم نے بھلا دیا اور ہم نے صوبائیت کو فروغ دینا شروع کر دیا تو اب یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جو صوبوں کے اندر رہتی ہے اس کو صوبائیت سے نکال کر پاکستانیت کی طرف لانا کیا یہ صرف جو سیاستدان ہیں ان کی ذمہ داری ہے میڈیا کی ذمہ داری ہے اس میں ایک عام پاکستانی کا بھی کیا کوئی کردار ہے عام پاکستانی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کو تو ہم نے شعور سے بالکل بے گارہ کر دیا اپنے مفادات کے لیے اس کی مک کوئی بھی پلٹیکل پارٹی لے نہیں اس کا ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ آج آپ کی سوسائیٹی میں آپ کے ملک میں پولارائزیشن بہت ہو چکی ہے یعنی ذاتی دشمنی کی حد تک جا چکی ہے جہاں ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے لیے لوگ پیار آپ دیکھ لیں کبھی جی ایو آئی کے لوگ ڈنڈے لے کے آ جاتے ہیں کبھی اب یہ پی ٹی آئی والے کہنے یہ وہ جو چیز ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ پولارائز ہوئے پڑے ہیں آپ کو پارٹیوں کے ساتھ جو لگاؤ ہے آپ کا وہ ملک کے ساتھ لگاؤ سے کہیں دی آتا ہے تو یہ کچھ ہی چیز پر نہیں ہے پولٹیکل پارٹیز کو اپنے جھنڈے جو ہیں وہ بے شک سرکاری طور پر لگا دیں کیونکہ یہ آپ مطلب آپ ان کی پارٹی خود لگا دیں جہاں وینیو ہے جہاں آپ کر رہے ہیں جلسہ اس کے پر پارٹی کے جھنڈے دائیں پائیں پائے 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 لگا دیں ہمام کے آدمے پاکستان کا جھنڈا ہونے چاہیے وہ جس کے پاس بھی وہ پاکستان کا جھنڈا ہونے چاہیے تاکہ سارے پاکستانی نظر ہیں تو یہ چیزیں پولٹیکل پارٹیز کو پرموٹ کرنے چاہیے اگر نہیں کریں گے تو لازمان آپ کا اپنا اتحاد کمدور پڑے گا صحیح جنسہ پاکستان نے اس دفعہ اوائی سی کا جو اجلاس تھا اس کی میزبانی کی اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ستامن ممالک کے وزرائے خرجہ جو تھے مبسرین اور مہمانوں نے شرکت کی ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جو اوائی سی ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے غیر فعل ہے لیکن دوسری طرف ہم اس کی میزبانی پر فخر بھی کرتے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں لیکن میزبانی پر فخر تو صرف اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کی کال پر اٹھتالیس ملکوں کے نمائندے پاکستان آ گئے پاکستان آئیسولیٹ نہیں ہے پاکستان کی کال اور پاکستان کی آواز کی ایک رسپیکٹ ہے دنیا میں ایک وقت ہے اور جو مہارت کوشش کرتا تھا کہ پاکستان کو دنیا کو کہا جائے اس کو آئیسولیٹ کر دیں پاکستان کو وہ ان کی کوشش آج زمین پر ظلیل ہوتی نظر آ رہی ہے بالکل ایسے جیسے آپ نے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس کو رکھنے تو وہ کوئی چیز نہیں تو یہ تو ہو گئی پاکستان کے لیے اہمیت اب یہ ہے کہ مسلم ممہ کے لیے آگے ایتا چیلنجز ہیں اگر تو لوگ دانشمندی سے کام لیں گے تو اس کے نتائج اچھے اچھے آپ کی یہاں سے قراردادیں وغیرہ نکلیں گی لیکن جو سمیں نہیں کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی تبدینیاں آ رہی ہیں ایک طرف جو یوکرین میں جنگ شروع ہوئی بہت سارے ملکوں کی سوچ یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو ننگے ہو کے رہ گئے ہیں اس وقت جیسے کہ وہ فیزیکلی یوکرین کو کوئی مدد نہیں کر سکے یعنی اگر نیٹو چاہتا اپنی فوج مہاں اتار دیتا تو نشیہ کے ساتھ بہت بڑا مقابلہ ہوتا وہ نہیں ہوا البتہ اس کو اتیار دے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں لیکن ان اتیاروں اور پیسوں میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ ساری یوکرین میں ہو رہی ہے میدان جنگ یوکرین بنا ہوئے تباہ ہو رہا ہے نیٹو وغیرہ تو دور بیٹھیں ان کے تو کسی ملک میں کوئی جنگ کی آگم نہیں تو چندہ دے دینا تو کوئی کافی نہیں ہے اس سے اگر کل کو جنگ جو ہے وہ ختم بھی ہو جائے صورت صفائی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو یوکرین تو اصل عالت میں نہیں رہے گا جو اس کی شکل تھی وہ تو ختم ہو اس کے بے شمار فوجی انڈے برباد ہو رہے ہیں لوگ نفسیاتی طور پر بلکل دباؤ میں آ جائیں گے خود کو غیر محفوظ سمجھیں گے اب یہ ایک صورتحال ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت پہ وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف فساد کو بڑھتا رہا ہے لیکن یوکرین کو اگر خود سوچ آ جائے کہ نرام مارے ہم جا رہے ہیں بلا وجہ تو وہ نیٹو کا ساتھ چھوڑ دیں گے ایک نتیجہ یہ آگے نکلے تھا کہ سویڈن اور دوسرے ملک میں ہیں فن لینڈ وغیرہ یا یہی سینٹرل ایشیا کے دوسرے تاجکستان کازکستان وغیرہ جو کبھی سوچتے اچھے کہ وہ بھی نیٹو کا حصہ بن جائیں آج نہیں بننا چاہیں وہ سوچیں گے لیکن اگر یوکرین اگر نیٹو کا ممبر ہوتا تو پھر وہ برپور طریقے سے ساتھ نہ دیتا پھر اپنی افواج کو نہ بیجتا نہیں ممبر اس کو بنائے گے نہیں کیونکہ اگر افواج بیجتے ہیں تو پھر رشیہ کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ شروع ہو جائے گی پھر رشیہ کھولا ہے صرف یوکرین میں کیوں جنگ لڑے گا وہ جا کے فن لینڈ میں اور وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا کبھی نہیں چاہیں گے تو وہ ان کو نہیں چاہے گا تو ایک فلوسفی پتہ لگے کہ ان کے پاس صرف اچھار یہی ہے جو جو سینکشنز لگا اور اگر سینکشنز کا کوئی حل نکال لیا چائنہ نے رشیہ نے سسٹم بنا لیا تو اس کی بھی ایتھارٹی ان ڈالر کی فرائمیسی ختم ہو جائے گی ان حالات میں جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی دنیا کا نظام بدلتا نظر آ رہا ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاور سینٹرز بدل رہے ہیں ایک وقت میں سارے ہم دیکھ رہے تھے امریکہ کی طرف اب ہم کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں تو OIC بھی اپنا مقام اصل کر سکتی OIC بھی دوبارہ اپنے آپ کو فعل کر کے ایک پاور سینٹر کے طور پر سامنے آ سکتی جو کسی وقت پہ امریکہ کے دباؤ کے نیچے کام نہیں کر رہے گی اٹھ کو یوں لینے کہ جو یہاں پہ ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک فارن امیسٹرز کانفرنس ہوئی تھی اس میں طرف آیا تھا کہ ایک OIC اپنے ایک اکاونٹ کھلے گی اور تمام ملک اس میں اپنے پنڈنگ دیں گے اور افرانستان کی مدد کی جائے وہ پروپوزر آگے نہیں چڑی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اکاونٹ کھول لیتے لیکن سینکشنز انڈیکہ نے لگائی ہوئی ہیں اور اکاونٹنگ سسٹم یا ٹرانزیکشن یا پیسے کے موومنٹ بغیرہ جو ہے وہ امریکی سسٹم کے تحت ہو رہی تھی یہ وہ ناکام ہو جاتا آپ کچھ نہ کر سکتے پاکستان نے بھی کہا ہوا تھا کہ جناب ہم افرانستان کو تسلیم نہیں کریں گے جب باقی دنیا کرے گی امریکل نہیں اب کیا ہوا ہے اب یہ ہوا ہے کہ ہمارے منیر اکرم صاحب کے ہمارے پرمننٹ تمائیتے ہیں جنرائٹ نیشن میں انہوں نے وہاں سٹریٹمنٹ دی ہے کہ ہم دیجنل کنسنسس تیارہ کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ساتھ ملک ہیں یہاں پہ رشیہ چائنہ ازبیکستان تاجکستان ایران پاکستان یہ ملک اگر ملکے فیصلہ کر لیں گے تو ہم کر لیں گے افغانستان کو تسلیم کر یہ چیز جو ہے یہ تبدیلی ہے کہ آپ نے امریکہ کو چھوڑ کے اپنے بلوک کی طرح اپنے ریجن کی طرف بات کی ہے کہ یہ اگر اس کو ریجنائز کرتے ہیں تو یہ سوچ میں تبدیلی آنی شکریہ یوکرین کی جنگ کے بعد تو اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اوائی سی جو ہے یونائٹڈ نیشن کے بعد دنیا کی سب سے بڑی کسی بھی اور اوگنیزیشن میں فیٹی ایٹ یا فیٹی سیون کنٹریز نہیں ہیں یہ اگر چاہیں تو آج اپنے لیے اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ دنیا اب اس مرکز سے جو کہ یونی پولر ورڈ تھی امریکہ جہاں پہ پرائم ایسی اس کی تھی اس سے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحیح اور اگر کل چائنہ اور رشیہ نے مل کے اس کا طور نکال دیا یہ جو سینکشنز لگا رہے ہیں یا فاننیشل سسٹم اپنا فاننیشل سسٹم کے ساتھ تو یہ کہ ملکوں کو قائل کرنا ہے کہ آپ اپنی جو تیجارت ہے وہ ڈالر کے روا یون میں بھی کر سکتے ہیں روبل میں کر سکتے ہیں فراہ میں کوئی تو کرنسی جو کہ وہ سمجھیں جو جن کی مارکٹ سٹرانگ ہے تو بلکو صحیح جن سا مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے جن ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی باتچیت کو مزید آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے ڈیفینس میٹرز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جن سب ابھی ہم بات کر رہے تھے وائی سی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت دنیا میں تقریباً ڈیڑھ عرب کے قریب جو ہیں وہ مسلمان ہیں یہ بہت بڑی عبادی ہے لیکن اس کے باوجود افنستان اراک شام لیبیا یمن مقبوضہ کشمیر فلسطین کے اندر جو کچھ اور ہے جس طریقے سے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے اور ڈھائے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں آپ پر امید ہیں کہ مستقبل قریب میں یہ او آئی سی جیسا گو پلیٹ فارم ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا اور یہ واقعی امت مسلمہ کی صحیح انداز میں ترجمانی کرے گا اور مسلمانوں کے مسئلہ آل ہوں گے تقریب بات یہ ہے کہ اچھی امید رکھنا تو بڑی اچھی بات ہے کہ دنیا بدل رہی ہے اور اگر ہمارے لیڈر اکل مند ہوں گے تو وہ اس بدلتی دنیا کا فائدہ اٹھائیں گے نہ کہ اس بدلتی دنیا سے ان کا مقصان ہو اس سے فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے کہ نئے پاور سینٹرز بن رہے ہیں وہ بھی اپنا ایک پاور سینٹر بنالیں لیکن اگر یہ پورے دیش قسم کی ریڈرش اتنا ہو ملکوں میں اور آپ کو اپنی ہی نفسہ نفسی اپنے انفادات سامنے ہو تو پھر مسئلہ آ سکتا ہے کہ آپ اس موقع کو بھی گواہ بیٹھیں ہاتھ سے جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے اور پھر اسلامی دنیا اسی طرح ہی بیکار پڑی رہے کہ نہ کوئی ان کو پوچھنے والا اور نہ ہی وہ کسی کو پوچھنے والا تو یہ دیکھنے ہیں آندہ دنوں میں ہماری میرے خواہد ہے فائم نیسٹر نے بھی تقریر میں یہ کہا ہے کہ ہمیں اب اپنا رول پلے کرنا چاہیے ہم نے وہ مناسب رول جو ہم نے کرنا تھا وہ فلسطین اور کشمیر کے معاملے میں ہم نے نہیں کیا جس طرح آج یوکرین میں جانگ ہو رہی اور پورا یورپ مارا مارا پھر رہا ہے کہ یوکرینین کو سہولت دیں وہ یورکین ہیں ان کو ٹھہرائیں ان کے لئے کیمپ بنائیں وہ افغانیوں کے لئے عراقیوں کے لئے یہ کسی اور کے لئے تو انہوں نے کیا تو یہ اگر مسلم ممہ بھی نہیں کرے گی تو پھر تو مسلمان تباہ حالی رہیں گے تو مسلم ممہ کو ابھی اسلامی کوئی سی کو اس رول کو دیکھنا ہوگا سوچنا ہوگا تو توقع کی جا سکتی ہے کہ جو آگے موقع پیدا ہو رہے ہیں اگر لیڈرشپ ہماری سوچ بوجواری ہوئی تو انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ طاقتور بلوک من سکے صحیح جن سب ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے وہ تسلیف بکش بلکل نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں نظر آتا تھا کہ کبھی کبھی امریکہ جیسا ملک بھی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی اس کے اوپر بات کر دیتا تھا کوئی تھوڑی بہت فنڈنگ امداد کی بات ہو جاتی تھی لیکن جب سے یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کی بات ہوئی ہے اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ ان کو صرف یوکرین کی فکر لگی ہوئی ہے ایسا نظر آتا ہے کہ افرانستان سے ان کی توجہ ہٹ چکی ہے اور اس وجہ سے یوکرین کی جنگ کے اثرات افرانستان پر بھی آئیں گے اور انسانی بوران جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جنم لے سکتا ہے اس کو آپ کیا سے دیکھتے ہیں یوکرین کی جنگ کے اثرات پوری دنیا پر آئیں گے جو سینکشنز لگائی گئی ہیں جی بلکل اس نے اس وقت دنیا میں بہت سارے مسائل پیلا کر دی ہیں مثلا رشیہ کا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشیہ سے تیل لینا تھا یا اس سے گیس لینی وہ نہیں لے سکیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنگ کی وجہ سے یوکرین میں اور رشیہ میں جو حالات ہیں اس وقت وہ اور بھی کئی چیزوں میں مسئلہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر یوکرین گندم کی سپلائی کا بہت بڑا ذریعہ تھا اسی طرح رشیہ بھی بہت بڑا ذریعہ تھا پوری دنیا میں ہیں بہت ساری جنگوں پر گندم یہ سپلائی کر کر اب اگر فراغ کی قلت ہونی شروع جاتی ہے کیونکہ گندم یہ نہیں دے سکتے وہاں جانگ ہے اور دوسری طرف تیل کی کرائیسٹ آتی ہیں تیل نہیں ملتا اور تیل کی قیمتیں بڑی بڑھ جاتی ہیں آسمان کی طرف جاتی ہیں تو تیل بھی دنیا کو چاہیے اور فراغ بھی چاہیے تو دونوں صورتوں میں پوری دنیا کے اوپر اس کے بڑے گہرے اثرات آ جائیں گے انرجی کے بھی کہ بجلی سپلائی آپ کو گھر میں چاہیے کارتھانے چلانے ہیں بہت تیل مہنگا ہو گیا ہے کیسے چلائے جائیں گے یہ چیزیں آپ کی اکانومی پر بڑا بڑا سر رکھیں گی اور خوراک کی قلت آنے سے یہ لوگوں کی اقوام عالم کی آزاد ملکوں کی آزادی کے لیے خطرہ بن جائیں گے کیونکہ بہت ہی بیانک قسم کی صورتحال اگر کسی ملک میں ہو تو بھوک سے مرنے شروع ہو جائیں تو یہاں صورتحال آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھلیں گی یہ جو سینکشنز لگائی ہیں اس کا پوری دنیا پر بڑے ہی منفی اثرات آئیں گے صحیح کبھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان منفی اثرات سے بچنے کے لیے لازمان دنیا میں یہ سوچ پیدا ہوگی اور ہو سکتا کہ ہو چکی ہو آلڑی چائنہ اور رشیہ ہیں کہ ہم نے ایک متوازل نظام بنانا ہے تاکہ امریکہ کی بدماشی کو رکا جائے اور وہ بہت ضروری ہے وہ بہت ضروری ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ تبدیلیاں آگے نظر آ رہی ہیں مجھے دیکھیں اللہ کیا کرتا جن سب ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے اس کے مختلف پہلوں کے حوالے سے اگاہ کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ شاید یوکرین جس طرح سے توقع کرتا تھا کہ امریکہ آ جائے گا مغربی ممالک آ جائیں گے نیٹو کے جو ممالک ہیں رکن ہیں وہ آ جائیں گے اور اس کی برپور مدد کریں گے اور روس کو ہو سکتا ہے کہ اسکری علیاء سے بھی ایک برپور جواب دیں لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے غالباً کچھ دن قبل پینسر کروڑ جو ڈالر ہیں اس کی امداد کا اعلان کیا یوکرین کے حوالے سے اب اگر یہ جو مغربی ممالک ہیں یہ صرف یوکرین کو پیسے دیتے ہیں یوکرین ہے اس کے مغربی ممالک اور امریکہ کی بات کریں تو کوئی دوریاں بڑھیں گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ تلقات ایسی رہیں جیسے ماضی میں تھے لیکن بات یہ ہے کہ دوریاں تو بڑھیں گی اس طرح کہ آج اگر مثال کے طور پر یوکرین میں سوچ یہ آ جاتی ہے کہ ہم بلا وجہ اپنی تباہی کریں اگر انہوں نے پینسٹھ پلوڑ ڈالر جائی دیئے تو یوکرین کا جو نقصان ہوئے وہ تو پینسٹھ پلوڑ ڈالر نہیں ہے وہ تو ان کی بلڈنگیں ہیں اور ان کے بازار کہیں زیادہ ہیں وہ تو بے شوار وہ تو شاید آپ بگر اس کو ریکنسٹھ کرنا چاہیں تو پتہ نہیں تس سال لگیں پندرہ سال لگیں یوکرین جو ہے اس کو واپس سال میں آنے کے تو یوکرین کا لیڈر یوکرین کی لیڈرشپ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ پینسٹھ پلوڑ ڈالر عربیقہ کی حمایت اور انداد یہ ہمارے لیے ناکافیت سے ہمیں فائدہ نہیں دوسرا وہ سوچیں کہ سینکشنز لگائیں ہیں روس پہ تو اگر روس کی سینکشن لگنے سے روس جو ہے وہ جنگ تو بند نہیں کرتا تو باقی اگر ان کا نقصان ہوتا ہے مالی تو ہوتا رہے اس کا یوکرین کو کیا فائدہ بلکل اگر تو رشیا کی جنگ لڑنے کی تو وہی ہے وہ بمباری کر رہے ہیں تباہی کرتے جانے ہیں یوکرین کی یوکرین کو آگے سے یہ چیاریز پچاس کلوڑ ڈالر مل جاتا ہے اور ادھر دوسری طرف روس پہ اس کا نقصان ہوتا ہے کئی بلین کا لیکن وہ بلین یوکرین کتنی مل رہے ہیں نقصان ادھر ہو گیا رشیا کی بار مشین جی اسی طرح وہ اٹھا کے تو برکس نکال رہے ہیں یوکرین کا تو یوکرین فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم نے اپنی تباہی سے بچنا ہے ہم اپنے آپ کو تباہ نہیں کرا سکتے لہذا وہ امریکہ کو دوسروں کو چھوڑ کے وہ روس کو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم بات چیت آپ سے کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیٹو جوائن نہیں کریں گے ہم نیوٹرل رہیں گے ہم جو آپ کے علاقے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں روسی رہ رہے ہیں ان علاقوں کو آزاد ہونا چاہیے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہو تو امریکہ کی ساری جنگ میں سے یہ حقوبارے میں سے ہوا نکل جاتی وہ اسی اسی وجہ سے یہ سارا نچہ ہوگا ہے کہ آج یوکرین کھڑا ہے جنگ کے لیے لیکن اگر یوکرین میں عقل آگے کہ ہم مارے جارے ہیں بلا بجا تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جس طرح کاجکستان کاجکستان یہ سارے قائم میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی اسی طرح یہاں سینٹرل اسیا میں رہیں گے اور کوئی نیٹو شیٹو یا یورپ کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے بات ختم ہوئے جہاں ختم ہو جاتی ہے تو بے شک سینکشنیں لگا کے بیٹھے رہن ڈیکیوں کا معاملہ کٹائی میں پڑھ کے ہے جب جس جس مورے پہ وہ ساری اپنی شرک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مورا ہی اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا رہ گیا تو اس وجہ سے یہ جنگ میں صرف یہ کی نقطہ ہے اور وہ ہے یوکرین اس کا کھڑا رہنا جس وقت یوکرین نے یہ فیصلہ کر لیے کہ نہیں بہت تباہی ہوگی ہم مزید نہیں کرائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی پھر یہ امریکہ کی جو فیمیسی آج جو دندر آنے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا جن سب ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کئی مختلف مواقعوں کے اوپر جو یوکرین کی سرزمین تھی جو ان کا علاقہ تھا وہ روس کے خلاف استعمال ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے اگر روس کے خلاف کوئی جنگ لڑنی ہے یا ایک سخت طرح عمل دینا ہے تو اس کے لیے یوکرین کتنی اہمیت کامل ہے دیکھو یوکرین جو ہے نا اس کو یوں دیکھو کہ آج دن تک ان کے مشک سے یعنی جتنے بھی حملے یورپ کی طرف سے آئے وہ سارے یوکرین کے ثروف سب سے پہلے یوکرین پہ ہی حملہ یوکرین کی سرزمیں ملتی ہیں پولنڈ کے ساتھ ان ملکوں کے ساتھ اور یہی وہ ملکیں ہیں جو کہ نیٹو کا آرڈی میمبر بن چکے ہیں نیٹو اب نیٹو کے اور روس کے درمیان اگر کوئی بفر ہے تو وہ یوکرین اگر یوکرین نیٹو کے احسا بن جائے تو رشیہ پھر بلکل اس کا خطرات جو ہیں نیٹو کی ساری قوت وہ اس کے دروازے پہ آ جاتی آج ایک بفر ہے وہ بفر ختم ہو جائے تو رشیہ یہی کہتا ہے نیٹو ان کو یوکرین کو کہ آپ بفر سٹیٹ کے طور پر موجود رہیں آپ نہ ہمارا حصہ بنیں نہ ہی آپ ایسٹن یورپ کا یا نیٹو کا حصہ بنیں آپ نیٹرل ہیں اور دو جو بلوکس ہیں دو ان کے درمیان میں بفر سٹیٹ کے طور پر قائم ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہنری کسنجر نے بھی جب یہ دوزار چودہ میں باقیہ بوا تھا کہ کرائمیا پہ قبضہ کیا تھا روس نے تو اس وقت بھی فزاد مچا اور مغربی دنیا نے سینکشنز بھی لگائیں بڑا 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 مچا اس وقت بھی ہنری کسنجر نے یہ کہا تھا ایک بہترین سلوشن یوکرین کے لیے یہی ہے کہ وہ روس اور نیٹو کے درمیان ایک بریج کے طور پر قائم رہے وہ دونوں سائٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے رشیہ سے بھی اور نیٹو سے بھی کیونکہ وہ ایک بریج کے طور پر رہے اور نیٹرل رہے نہ رشیہ کے ساتھ ملے نہ ہی نیٹو کے ساتھ تو یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ جو تھا بڑا قلبندانہ تھا لیکن سمہاو یہ حکومت ہے وہاں پہ یوکرین میں ابھی یہ کوشش کر دیتے کہ کسی طرح نیٹو کیسا بن جائے اور روس یہ بات سمجھتا ہے کہ جتنی گھیج جنگیں انہوں نے بڑڑی ہیں اس لیے ہیں اس میں یورپ سے جتنے اٹائک آئے وہ یوکرین جت ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یوکرین اگر بن جاتا ہے مغربی دنیا سے تو رشیہ ہمیشہ کے لیے رشیہ کے لیے خطرات رہیں گے بلکہ صحیح اس لیے اس نے اپنے دفاع اور اپنی سالمیت کے لیے یوکرین کے خلاف یہ قدم بھی اٹھایا جنگ سب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ عالمی دفاعی نمائش ہوئی اور وہاں پر پاکستان آرڈینس فیکٹری کی طرف سے ایک بیٹ ڈبلیو ٹوینٹی رائفل ہے اس کو بھی وہاں پر لانچ کیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی یہ اسلاح ساز نمہندے تھے اس کے اندر انہوں نے بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور اظہار کیا تو آپ کی نظر میں پاکستان دفاعی ساز و سمان کے حوالے سے خط کس ساتھ خودکفیل ہو چکے دیکھیں رائفل بہت عرصے دی ٹھیک ہے یہ بھی انہوں نے کوئی موڈل چینج کیا لیکن یہ رائفلیں بغیرہ تو پاکستان میں عرصہ دراز سے بنتی ہیں یہ باہر سے نہیں مگواتے یہیں بنتی ہیں صحیح اسی طرح ہماری گنز وغیرہ ان کے گولہ بارود سارا وہ یہیں بنتا ہے بلکل آپ تو الخالر ٹینک اور بی بی شمار چیز ہیں بعض اس میں گنز ہیں جو انفرنٹی یوز کرتی ہیں وہ یہاں بنتی ہیں لیکن جو بڑی گنز ہیں وہ یہاں ہی بنتی ہیں وہ باہر سے ہی آتی ہیں لیکن ان کا گولہ بارود سب یہاں بنتا ہے سو آپ کو گان اگر آپ کے پاس آگئی تو گولہ بارود کے لیے آپ کو باہر کسی کے لیے بات نہیں کرنے پڑتے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے ٹینک اور آمر پسٹنٹ کیریرز تو یہ بھی آپ کی کافی ساری ضرورتیاں پوری ہو جاتی ہے پھر جہاز آپ نے دیکھا یہاں پہ یہ سیمٹین تھرڈل یہاں بن رہا ہے تو سو فیصر تو خوبکہ فیل نہیں ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ کافی حد تک ہم نے جو ہمیں ضروری فوری طور پر چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری پاکستان میں بن رہا ہے اس میں ایکسپینڈبل آئٹمز ہیں یہ گولہ بارود وغیرہ میزائل ہیں وہ سارے یہاں بن رہے ہیں تو میزائل انڈسٹری آپ کی بہت دنیا کی باقی انڈسٹری بہت بہتر حال میں ہے اور جو ہمارے ہنسائے ممالک میں ممالک میں خاص طور پر میرا خانہ بڑی نمائیہ ہے ہماری حیثیت میزائل انڈسٹری تو آنٹا کیلئے میزائل جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اسی طرح جو انمیند ویکلز ہیں یا دوسرے لوگوں میں جیسے کہتے ہیں ٹرونز وہ بھی پاکستان میں بن رہے ہیں ان کو اڑانے کے لیے دمین سے کنٹرول کیا جاتا اور اڑائی جاتی ہیں وہ اس میں سربیلنس والے بھی ہیں تو اس طرح آپ کو کافی سہولت حاصل ہے جو ملک میں چیزیں بن رہی ہیں اور کچھ یہی ہے کہ آئندہ زیادہ سے زیادہ یہی بنتی رہے ہیں باہر سے آپ کو کچھ کامی لینا پڑی جن سب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر یہ جو دفاعی ساز و سمان کی نمائش ہوئی اس کے اندر اگر ہم یورپ کی بات کریں امریکہ کی بات کریں اور مشرق وستہ کی بات کریں تو انہوں نے بھی یہ جو پاکستانی ریفلز اور اس طرح سے دفاعی ساز و سمان ہے اس کے حوالے سے دلچسپی کا اظہار کی ہے اب اگر پاکستان کے اندر ایک اصلہ بنتا ہے اور اس کو مشرق وستہ یورپ امریکہ جیسے ممالک اس کے اندر دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں تو اس سے کس کس طرح کے فوائد آسل ہوں گے دلچسپی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ویپن کو دیکھنا چاہتے ہیں ہوتا ہی ہے ابھی کوئی ویپن آپ نے خریدنا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مثال کے طور پر آپ نے ٹینک خریدنا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ باقی ملکوں میں کس کس جگہ پہ ٹینکس آویلیبل ہیں جو بیچ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں تس پندرہ ملکوں میں یہ بن رہے ہیں ٹینکس صحیح کمپیریزن کے پھر آپ ان میں سے سٹیڈی کرتے ہیں کہ ان میں سے بہتر ٹینک کون سے ہیں سو آپ کہتے ہیں یہ بہترین ٹینکس ہیں وہ تین ملکوں کے پھر وہ تین ملکوں کے ٹینکس ان کی کیبیلیٹی اس پہ ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں سات قیمت کی بات شروع ہو جاتی ہے بعض وقت وہ تینوں ملکوں کے ٹینک ایک جیسے ہی ہوں گے ان میں سے کسی کو بھی خریدہ جا سکتا ہے لیکن پھر قیمت جو ہے اس کی وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر بن جائے کہ تینوں ملکوں میں کون آپ کو سستہ دے رہا ہے آپ بچت کر سکتے ہیں اپنی تو یہ جو انڈیکشن پروسس ہے یہ خاصہ وسیع ہوتا ہے ہر ملک کا علاقہ ایک جیسا نہیں سعودی ربو یہ علاقے ہیں جہاں دیگستان ہیں آپ میڈلیس میں آ جائیں تو وہاں بہت بڑے علاقے ہیں ہی نہیں بعض ملکیں ہیں جہاں کھیت سرسبز علاقے ہیں جنگلات ہیں وہاں پر ریکوارمنٹ مختلف ہوتی ہے چنانچہ جو بھی ایکوپمنٹ آپ کھریتے ہیں اس کو لے جا کے آپ اپنے محول میں رین کے اوپر اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں اور پھر آپ کو دو چار چھے مہینے کے ٹرائل کے بعد انتاظہ ہوتا ہے کہ فلان ٹینک یا فلان ایکوپمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہے آپ کے ملک کو آپ کے حالات کو سوٹ کرتا ہے بعض ملک بہت گرم ہے بہت بہت سرد ہے تمام ہتیار ایک جیسا ان کا رویہ یہ جیسا بہیویر نہیں ہوتا تمام ملکوں میں بہت سرد ملکوں میں جا کے بعض ہتیار اتنے ایفیشنٹ استعمال نہیں کیا جائے اچھا جنس اب اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یہ میں نے کم از کم پہلی دفعہ سنا کہ جو دفعی سازو سمان ہے اس کا موسم کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہوتے بلکل ہوتا ہے جیسے گولہ بارود ہیں آپ کے یہ اگر اس کو آپ دیکھئے کہ کہیں بڑی ایکسیسیف گرمی ہو کسی جگہ پہ تو گولہ بارود خود بھی پھڑ سکتا ہے بغیر کچھ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گولہ بارود ہیں ان کی سٹوریج کا مسئلہ سکتا ہے جہاں بہت کرنی ہو وہاں آپ کیسے رکھیں گے پھر یہ ہے کہ یہ جو سردی ٹیمپریچر ہے یہ ایفیکٹ کرتا ہے مثال کے طور پر آپ اپنی گن سے ایک گولہ فائر کرتے ہیں اور باہر ٹیمپریچر بہت ہی کم ہے وہ جو اس کے چارج ہیں جس نے جل کے اس کو ہیٹ ریلیوز کر کے اس کو ڈسٹنس دینا ہے وہ سکتا ہے پورا ڈسٹنس نہ دے جتنا وہ دور جانا چاہتا ہے بھیجنا چاہتے ہیں جتنا دور وہ نہ جائے اسی طرح بہت گرم علاقے میں ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ دور چلے جائے جب ہم جہاں تک بھیجنا چاہتے ہیں اس سے کچھ آگے نکل جائے یہ بہیوئیر ٹیمپریچر کی وجہ سے مختلف ہو سکتے ہیں بعض جنوں پہ لیگستان میں آپ چلا کے دیکھیں تو جو میکینیکل پارٹس ہیں جیسے ٹینکوں کے ویلز ہیں چیزیں یہ زیادہ ریت کی وجہ سے بہت جلدی ویر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو کہیں ان کی ویر ٹیر زیادہ ہوگی کہیں کم ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تو یہاں پہ میں اس علاقے میں تو میں اس کو سو کلومیٹر چلاتا ہوں تو ٹینک کی بڑی زیادہ منٹرنس کرنی پڑتی ہے تو چلتا ہی نہیں اس کے بعد اس علاقے میں آپ اس کو چار سو مینٹرنس بھی چلا لیتے ہیں تو آپ کو اس کی اتنی منٹرنس نہیں کرنی پڑتی تو ایک کفمنٹ کو بھار سورت آپ نے اپنے علاقے اور آپ کے علاقے کے موسم کے مطابق اس کو فائل کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سروس جس طرح کی آپ چاہتے ہیں وہ دیتا ہے یا نہیں تو اگر وہ سروس نہ ملے تو پھر آپ کو ایک کفمنٹ نہیں دیتے کیونکہ وہ تو پھر آپ کے لیے وبالے جان تو اس طرح سے جو بھی ملک دفاعی ساز و سمان بناتا ہے اگر اس نے بیچنا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتی ہوئے بنایا جاتے ہیں ایک اس کی ٹارگیٹ جو مارکیٹ ہے جو ملک بناتے ہیں بنیادی طور پر تو اکثر ملک اپنی دفاعی ضرورت کے لیے بناتے ہیں اور وہ اپنے ملک کے ٹیرین اور اپنے ضروریات کے مطابق بناتے ہیں صحیح پھر جب وہ بیچنے لگتے ہیں تو زیادہ تر وہ ان سے وہی خریدتے ہیں جن کی آپ کے ملک کے ساتھ یا مینفیکچرر کے کنٹری کے ساتھ حالات ملتے جلتے ہوتے ہیں صحیح بعض جمعوں پہ وہ کسی خاص علاقے کے لیے اس اکپمنٹ میں مینفیکچرر جو ہے وہ تبدیلی کر دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے فرانس میں بن رہا ہے فرانس چھنڈا ملک ہے آپ چھنڈے ملک میں لے جائیں تو یہ اکپمنٹ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو سعودی ریبیا یا گرم ملک میں کسی میں لے کے جا رہے ہیں تو ہم اس میں یہ یہ تبدیلیاں کر کے آپ کو دے رہے ہیں صحیح تو وہ اس میں کوئی تبدیلیاں کر دیتے ہیں تب بھی بیش لیتے ہیں صحیح تو یہ ہو سکتا ہے اور جب آپ ٹرائل کرتے ہیں تو اس کو قدیل بات ملک میں وہ کہتے ہیں ہمیں سیکپمنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں قابل قبول ہے لیکن ہمیں یہ دشواریاں آ رہی ہیں اس کے لیے یہ یہ تبدیلیاں کر دیتے ہیں صحیح جن سب ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا اگر ہم ایف سکسٹین کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایف سکسٹین کے سپیر پارٹس کے حوالے سے بھی امریکہ کی اوپر انحصار کرنا پڑا اور امریکہ نے ہمیں اس حوالے سے کئی دفعہ بلیک میل بھی کیا ابھی جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے کیا ابھی بھی ہمیں امریکہ پر ماضی کی طرح انحصار کرنا پڑتے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں آپ صورتحال مختلف ہیں نہیں ابھی تو میرا خیال ہے کہ ہم نے امریکہ پر انحصار تقریباً ختم کر دیا ہے اس کی وجہ یہی رہی کہ امریکہ نے بہت دفعہ کئی دفعہ یہ کیا کہ ایسا بھی لے لیے ایکوپمنٹ تیار بھی کر دیا سب کچھ ہوا لیکن ڈیلیور کرنے سے پہلے انکار کر دیا صحیح اب آپ کے پیسے بھی گئے ایکوپمنٹ بھی وہاں پڑا ہوا ہے اور آپ کو کہتے ہیں جی ایکوپمنٹ آپ کا پڑا ہوا ہے اس کے سٹوریز کے پیسے بھی آپ نے ایک طرح سے آپ کے بازو بھل کو باندھ کے رکھ دی ہے اس طرح کے جو واقعات ہوئے ان کی وجہ سے میرا خیال ہے حکومت پاکستان نے یہ پاکستان آدمی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے یہ ہمیں وقت پہ آکے مسئلہ پیدا کر سکتا لہذا اب آپ کا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف ہے آپ دنیا میں باقی دوسرے ملکوں میں پھیٹھ کے دیکھتے ہیں اور جہاں بھی کہیں آپ کو کوئی ترکمنٹ ملتا ہے آپ دے لیتے ہیں صحیح جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا جناظرین آج کا ڈیفینس میٹرز آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈبیک ہے انتظار رہے گا اللہ حافظ جنرل صاحب بہت شکریہ